بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدید ایم سی کی اس پلانٹ آفیشل میں دی ہوم آف کرنڈ افیرز اس ویڈیو میں ہم فروری دو آزار اکیس کے پہلے ہفتے کے اہم ترین پاکستان کرنڈ افیرز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اور اس ویڈیو میں کرنڈ افیر کی ترتیب آپ کے اگزیم سی ایس ایس پی ایم ایس فیٹرل پبلک سروس کمیشن کے اگزیم کے مطابق دی گئی ہے اس ویڈیو میں جتنے بھی کرنڈ افیرز دی گئے ہیں وہ سب آپ کو ہماری ویب سائٹ mcqsplanet.com میں فل ڈیٹیلز کے ساتھ مل جائے گی پہلا کرنڈ افیر ہے کس ملک نے ڈیموکریسی اینڈیکس 2020 مینز 2020 کی ڈیموکریسی کی لسٹ میں انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی یا وہ ٹاپ سپوٹ پر رہے اس لسٹ میں so the correct option is option e norway norway نے economist intelligence unit جو کہ اس لسٹ کو ہر سال پبلش کرتی ہے شائع کرتی ہے اس ریپورٹ کو اس میں norway نے ٹاپ پوزیشن حاصل کی نوروے کے بعد 2nd پر آئیس لینڈ لہا 3rd پر سویڈن 4th پر نیوز لینڈ اور 5th پر کینیڈا رہی ڈیموکریسی کی لحاظ سے اب یہاں پر کچھ ایڈیشنل انفرمیشن نوروے کے بارے میں اور نوروے کی جو کرنسی ہے وہ ہے کرون ان کی افیشل لینگویج نورویگین ہے ان کا کپیٹل آسلو ان کے پرائیم مینیسٹر وہ ہے ارنا سولبرگ اور نوروے میں پریزیڈنٹ کا کنسیپ نہیں ہے وہاں پر کینگ کا کنسیپٹ ہے so current king of norway is herald 5 what is the rank of پاکستان in the 2020 ڈیموکریسی پاکستان کی کیا پوزیشن رہی کونسا نمبر رہا 2020 کی ڈیموکریسی اینڈیکس so the correct option is option c 1 0 5 پاکستان کا رینگ 2019 میں 1 0 8 means اس سال پاکستان نے تین درجے ترقی کی ہے اپنی رینکنگ میں بہتری لے کے آیا ہے اور اس سال پاکستان کا رینگ 1 0 5 اب کچھ ایڈیشنیل انفرمیشن about پاکستان پاکستان کے جو current پرائیم مینیسٹر وہ ہے عمران خان پریزیڈنٹ current پریزیڈنٹ آریف الوی کرنسی جو ہے پاکستانی روپیز ہے ان کا capital اسلام آباد اور ان کی جو نیشنل لینگویج ہے وہ اردو ہے پاکستان آرمی کنڈیکٹی تریننگ لانچ آف نیوکلیر کپیبل بیلیسٹک میزائل تین فوروری دو ہزار اکیس کو پاکستان آرمی نے تریننگ بیسیس پر ایک نیوکلیر کیپیبل بیلیسٹک میزائل کا ٹیسٹ کیا سو وہ کون سا بیلیسٹک میزائل ہے سو اپشن سی غزنوی 3 فوروری دو ہزار اکیس کو انہوں نے غزنوی کا کامیاب تجربہ کی ان ٹریننگ بیسیز وہ ہر سال غزنوی کا کامیاب تجربہ کرتے ہیں سو اس گزنوی کی آپ رینج 2 نائنٹی تجربہ تجربہ کلومیٹر یہ غزنوی کی سی رینج بیسی ہتف 3 اس بار انہوں نے غزنوی کی سی میں ہتف 3 کا ٹریننگ لانچ کیا ہے اس کی جو آپ رینج 2 نائنٹی کلومیٹر تک ہے مارچ 2004 سے غزنوی میزائل سی سسٹم ہے US پریزیڈنٹ جو بیڈن اناؤنس تو اند کنٹری سپورٹ فور سوڈی لیڈ میلیٹری اوپریشن ان وچ کنٹری حال ہی میں یونایٹر سٹیرز کے پریزیڈنٹ جو بیڈن نے یہ آریبیا کو جو ملیٹری آسسسٹنس دے رہے تھے ایک ملک میں ملیٹری آپریشن کننے کے لیے اس کو انہوں نے روگ دیا ہے یہ کونسی کنٹری ہے جہاں پر سوڈی ملیٹری آپریشن کر رہی ہے اب یونیٹر سٹیرز کی طرف سے ان کو آسسسٹنس سپورٹ دینا بند کر دیا گیا سوڈا کریکٹ آپشن is آپشن بی میر سوڈی آریبیا یمن میں آپریشن کر رہی تھی اور ان کے لیے اسسٹنس ان کو یونیٹی سٹیرز کی طرف سے مل در آتا بٹ اب اس نیو ایڈمنی سٹیرز جو بائیڈن کی ایڈمنی سٹیرشن سپورٹ کو روگ دیا ہے فارور پریزیڈن ڈانال ٹرم جن کا لگاؤ سعودی گورنیمن کے ساتھ بہت زیاد دا انہوں نے کو ایڈوانس ویپن سیل کی اور تاکہ وہ اپنا آپریشن یمن میں جاری رکھ سکے اب دور سے ایڈیشن 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 کے بارے میں بات کرتے اس جو جو کرنٹ پریزیڈن ہے جو بائیڈن جو کرنٹ وائس پریزیڈن ہے وہ کامیلا حریس کپیٹل واشنگٹن دی سی ایڈیشن نیشن لینگویج انگلیش ایڈیش ایڈیش ڈالر اور ایڈیش 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 ٹوٹل فیفٹی سٹیٹس ویڈیو مزید تفصیلات جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پرس کریں تاکہ آپ سے کسی قسم کی لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹ مسنا نیو یورک ہز بکوم the first US state to proclaim ڈیش as کشمیر امریکن ڈی نیو یورک ینایٹی ڈیٹس آف امریکا کی سٹیٹ میں ایسا پہلا سٹیٹ ہے جنہوں نے کشمیر امریکن ڈی آبزرف کرنے کا فیصلہ کیا بٹ یہ ڈی وہ کب آبزرف کریں گے میزو انہوں نے اس کے بارے میں ریزولوشن پاس کی فوروری 5 کو ایوری امریکا میں کشمیر امریکن ڈی آبزرف کیا جائے گا ان کے ساتھ اظہار یک جہتی کی جائے گی پاکستانی کونسل جنرل نیو یورک میں آئیشہ علی نے اس فیصلے کو کافی سرا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہہ کہ امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ کی ایفرٹس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا اور نیو یورک نے اس ریزولوشن کو 3 فوروری 2021 کو ایڈاپٹ کی پاکستان فائٹر احمد مجتبہ نوکس آؤ ڈیش فائٹر in 56 seconds in MMA بار پاکستانی MMA فائٹر احمد مجتبہ نے کس ملک کے فائٹر کو چپن سیکنڈ کے اندر نوک آؤٹ کردی مجتبہ شکست دی in MMA فائٹ میں پاکستان کے MMA فائٹر مجتبہ جسے ولورنی کے نام چیمپیونشپ کمپیٹیشن تا جو کہ سنگپور میں کھلا جا رہا اور انہوں نے اندین فائٹر کو فائٹر 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 20 21 کو شکست دو چار کی ون سینیٹ پاس بیل میکنگ ٹیچنگ آف عربی لینج کمپلس ری ان کپیٹل کب پاکستان سینیٹ نے بیل پاس کیا کپیٹل اسلام آباد میں عربی کی ٹیچنگ ہر سکول میں عربی پڑھانا لازمی ہوگا فائٹر اوپشن 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 انہوں نے یہ بیل پاس کرایا کپیٹل اسلام آباد میں عربی لینج کی ٹیچنگ وہ کمپلس ری ہوگی اب دوڑ سی بات کر لیتے ہیں سینیٹ آب پاکستان سینیٹ آب پاکستان کو اہوان بالا پاکستان بھی کہا جاتے ہیں سینیٹ کی جو سیٹ کمپوزیشن ہے سینیٹ میں 104 سیٹ سینیٹ کا کرنٹ لیڈر آف اوپوزیشن شہساد وسیم جن کا تعلق پاکستان تریک انصاف سے کرنٹ لیڈر آف اوپوزیشن راجہ زفرلہ کے جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے اور سینیٹ کا ٹرم سکس ایس پر مجتمل ہوتا ہے کرنٹ چیرمن آف سینیٹ میر سادق سنجران یہ نیکسٹ الیکشن مارچ دو ہزار اکیس میں ایکس پاکستان اور یہ الیکشن اوپن بلیٹ کے ذریعے کرانے پر آخر کیا جا رہا رہا ریس ہم کس ملک پاکستان کیلئے دوسری پاکستان شیار تیار کیا چین کہ جن قنطری جن انہوں نے 30 جن پاکستان کیلئے افتتا کیا اور انتیس جنوری دوہزار اکیس کو کہ انہیں نے پاکستان کے لیے سیکنڈ شیپ آف ٹائپ 054 کلاس فریگیٹ تیار کی ہے ادھر سی بات کر لیتا ہے چائنہ کے بارے میں سکھ چائنہ کے جو کرنٹ پریزیڈنٹ وہ جی جن پنگ ہے ان کا کپیٹل بیجنگ ہے کرنسی آف چائنہ اس رین مین بی آپ کے ذہن میں یوان آئے گی کرنسی آف چائنہ بٹ بیسیکلی یوان اس بیسیک یونٹ آف رین مین بی رین مین بی اس دہ افیشل کرنسی آف چائنہ بٹ موسٹلی یوان استعمال ہوتا ہے سو اس لئے لوگ یوان کہتے ہیں کہ یہ کرنسی ہے چائنہ کی چائنہ کی افیشل لینگویجز میں سٹینڈرڈ چائنیز ہیں اس کے علاوہ وہاں پہ لوکل لینگویجز میں منگولیان، تیبیتیان اس طرح کی لینگویجز بولے جاتے ہیں کون ہے پاکستانی لیفٹ آم سپننر؟ کون ہے پاکستانی لیفٹ آم سپننر؟ سب سے عمر دراز لیفٹ آم سپننر جنہوں نے اپنے پہلے میچ میں اپنے ڈیبیو میچ میں فائیف ویکٹس حاصل کی سوڈا کریکٹ آوپشن is آپشن ڈی نومان علی نے حال ہی میں پاکستان اور ساؤت ایفریقا کے مابین پہلے ٹیس میچ میں پانچ ویکٹے حاصل کی اور ان کی اس پانچ ویکٹوں کی بدولت پاکستان نے سٹننگ ویکٹری بھی حاصل کی اور انہوں نے چونتی سال کی عمر میں ڈیبیو کی اور اپنے ڈیبیو پر انہوں نے پانچ ویکٹیں حاصل کی پانچ 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 پارکستان کے موجودہ سبیو می پانچ پانچ اپنا ٹیپی فوری ά spirit Прولی Rock WhatICA passaariembre KPK کے بارے میں سو KPK کے کرنٹ چیف منسٹر محمود خان ہے ان کا کیپیٹل اور لارجس سیٹی بھی پشاور ہے گورنر شا فرمان ہے سیٹس ان دا پروینشل اسمبلی میں ان کی ون فور فائف ہے نیشنل اسمبلی میں سکسٹی فائف ہے ڈیویجنز KPK میں سیون ہے اور KPK میں ٹوٹل تاری فائف ڈسٹکس ہے سیہت کارٹ پلس کے ترو KP کے جتنے بھی KP ڈیمیسائل سیٹیزنز ہیں چار کروڑ KP ڈیمیسائل سیٹیزنز کو اس سے کورڈ کیا جائے گا اور دس لاکھ تک پر فائملی کو پر ایر صحت کی سہولت دی جائے گی پاکستانی پلانتروپیسٹ has been selected as the person of the decade by impact hell marks named پاکستانی پلانتروپیسٹ means social activist جو کہ فلائی کام کرتے ہیں ان کو پلانتروپیسٹ کہا جاتا ہے ایسے شخص کو person of the decade means کس پاکستانی پلانتروپیسٹ کو person of the decade means صدی کا بہترین شخ کو منتخیب کیا گیا ہے by impact hell marks یہ ایک ویبیسٹ آرگنیزیشن ہے so ان کا کیا نام ہے so the correct option is option a بلکیس ایدی بلکیس ایدی کو two decades means 21st century کے دو دہائیوں سے means 2001 سے لے کر 2020 تک وہ person of the decade ہے یا most impactful person of the decade ہے ان ڈی جیسی is the new CEO of which major technology company ان ڈی جیسی کس major technology company کے ڈیڈی véhic نے منگی نہیں ہوگی so the correct option is option b amazon اس سے پہلے john bazoz 10 کے وب highways اپنے ایک آوتے کو چور تو ان میں انڈی جیسی اس نے آوتے پر فائز ہوگی اور ان ڈی جیسی currently amazon open web services کے chief west nephew نے اس کی چور گل کی وجہ یہ بتائی ہے کہ وہ اپنے new space اس ایکسپلوریشن کمپنی بلو اوریجن کو ٹائم دینے کی وجہ سے اس عودے کو چول رہا ہے جیف بیزوز تیس سال سے قریبا تیس سال سے ایمیزون کے سی ای او تے اقارڈنگ تو دی وولد ہیلتھ ارگنیزیشن وچ کانٹری ہیس نمبر اف نیو لیپروسی کیسیز ان دہ وولد اینوالی وولد ہیلتھ ارگنیزیشن کے مطابق کس کانٹری میں سب سے زیادہ لیپروسی کیسیز پائے جاتے ہیں ہر سال لیپروسی یہ ایک بیکٹیریل ٹائپ انفیکشن ہے جو کہ آپ کے سکن پہ نوز پہ ایرز پہ پیکچر کو دیکھ کے آپ کو توڑی بہت سمجھ آ رہے ہو کہ لیپروسی کیا ہوتی ہے ورد آپ گوگل میں سرچ کر کے کافی اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں کہ لیپروسی کیا چیز ہے اس کے اینوالی کیسیز موسیلی انڈیا میں پائے جاتے ہیں اکارڈنگ تو W.H.O what is the rank of پاکستان in the COVID-19 performance index released by the sydney-based لوی institute پاکستان کا کیا rank رہا کیا position رہی COVID-19 performance index میں پہ released کی گئی ہے آسٹریلین بیس لوی institute کی طرف سے سو the correct option is option B69 اس list میں پاکستان کا 69th one number ہے اس list میں نیوزیلینڈ نے top کی ہے نیوزیلینڈ کے بعد ویتنام ہے جو کہ second position پہ 5 ہے پھر تائیوان ہے تائیوانڈ، سائیبرز جو کہ top 5 positions میں شامل ہیں اس کے بعد South Asian countries میں سیری لنکا کا سب سے بہترین رینکنگ ہے اور وہ دسوے نمبر پر بڑا جمان ہے اس کے بعد مالدیوز کی بہترین ہے جو کہ پچیسوے نمبر پر پاکستان آتا ہے جن کا 69th one اور نیپال جو ہے وہ 17 number پر بڑا جمان ہے اس کے بعد بنگلہ دی جو کہ 84 اور انڈیا جو کہ 86th one number پر بڑا جمان ہے in out of 98 countries اس میں چائنا کو شامل نہیں کیا کہ due to وہاں پہ publicly data ان کے پاس کو پہنچی بھی اپ ولید ٹھے لیچ جو کہ پہنچی بھی بہترین خاد بہترین بسی – پہنچی بھی چینی بھی ویڈ، مکہ شامل نہیں کیا کہ نمبر پوری اپ لیچ نمبر پر ایا تو بھی تسکی بھی ہی راتی کنیسی بیو گھر میں چینی بھی بھی چینی بھی ویڈ، بسی پر آیا خوکی کی بھی بہترین روز نمبر پاکستان آخرین کو ڈی، ہنگری ان کی کرنٹ پرائم مینسٹر ویکٹر آرمن ہے ہی اس ہوسٹنگ 51 ایشیہ پیسیفک ایڈوانس نیٹوارک میٹنگ فرور 1 تو 5 2021 کونسا ملک میزے بانی کرے گا اکانوہ ایشیہ پیسیفک ایڈوانس نیٹوارک میٹنگ کی جو کہ فروری ایک سے فروری پانچ دوہ ایس تک جاری رہے گا صدقارکٹ آپشن اس آپشن ڈی پاکستان ایشیہ پیسیفک ایڈوانس نیٹوارک میٹنگ کی میزے بانی کرے گا اسلام آباد میں اور یہ کارپوریشن جو ایشیہ پیسیفک ایڈوانس نیٹوارک کارپوریشن نائیٹین نائیٹی سیون میں فارمڈ کی گئے اور اس کا مقصد ڈیولپمنٹ ہے ٹکنالوجی میں نیٹوارکنگ کیسے اس کو بہتر کیا جائے کیسے اس کو بہتر یوز کیا جائے اور اس کی میزے بانی کرے گا پاکستان ایڈوکیشن اینڈ ریسرچ نیٹوارک اور اس کو ورچولی ہیلڈ کیا جائے گا فرم ون تو فائر فروری ٹوینٹی ٹوینٹی ون کو زارہ محمد کو کس ملک مسلم کانسل کی پہلی خاتون فیمیل سیکٹرٹری منتخب کیا گیا ہے زارہ محمد کو یونیٹڈ کنگڈم کی سب سے بڑی مسلم باڈی جو ہے مسلم کانسل آب برٹین اس کی فیمیل سیکٹرٹری منتخب کیا گیا ہے زارہ محمد کی عمر ٹوینٹی نائن ایئرز ہے اور زارہ محمد کو سندے اکتیس جنوری دوہزار اکیس کو ووٹ ورچولی ووٹنگ کے ذریعے ان کو منتخب کیا گیا ہے کس ملک کی ملٹری نے تمام سینئر پولیٹیکل لیڈرز کو حراست میں لے لیا اور وہ ایک سال تک کنٹری کو کنٹرول کریں میان مر میان مر میں ایک سال کے لیے مارشال اللہ لگا دیا گیا اور یہ مارشال اللہ یہ کم فوروری دوہزار اکیس سے لگ گیا ہے میان مر میں کون سی ٹیم ایسی پہلی کرکٹ ٹیم بن گئی ہے جنہوں نے افتتہائی ایسی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا جو ٹارنمنٹ ہے اس کے فائنلز کیلئے کوالیفائی کر دیا اسے تکریکٹر آپشن اپشن ڈی نیوزیلینڈ نے ساؤت ایفریقہ اور آسٹریلیا کی تیسٹ کے پاسپونٹمنٹ کی وجہ سے فائنل کیلئے کوالیفائی کر لیا ہے اور یہ فائنل انگلینڈ میں جون اٹھارہ جون بائیس دو ہزارہ اکیس کو کھیلے جائے گا کین ویلیمسن ابھی تک نیوزیلینڈ ٹیم کو لیڈ کر رہا ہے اور ان کی لیڈنگ کی وجہ سے نیوزیلینڈ ٹیم فائنل تک پہنچی اور انہوں نے پاکستان سے بھی سٹننگ ٹیسٹ سیریز جی تی دی کلین سویپ کیا تھا پریویس یار 2020 کو اور کین ویلیمسن کی کیادت میں نیوزیلینڈ کی ٹیم دو فروری دو ہزارہ کیس کو ایسی پہلی ٹیم بنی جنہوں نے اس ٹیسٹ چیمپینشپ کے فائنل میں کوالیفائی کی اسرائیلینڈ کو سووہ اسٹیبلش ڈیپلومیٹک تائز اسرائیل اور مسلم میجورٹی سٹیٹ کو سووہ نے کب اپنے سفارتی تعلقات قائم کیے اسو درہ کریکٹ آپشن اپنے فروری ون ٹوینٹی ٹوینٹی ون کو دونوں ممالک نے اپنے سفارتی تعلقات قائم کیے اور مسلم میجورٹی سٹیٹ کسووو نے جویس سٹیٹ کا کیپیٹل جروشلیم کو وہاں کا کیپیٹل مانا ہے جو کہ ہم مسلم نہیں مانتے ہم پاکستانی اس کو نہیں مانتے پر انہوں نے مان لیا ہے اور یہ جو ہے جروشلیم اور پریسٹینہ جروشلیم جو کہ اسرائیل مان رہے گی یہ ہمارا کیپیٹل ہے اور پریسٹینہ جو کہ کسووو کا کیپیٹل ہے ان کے درمیان یہ معایدہ ہوا اور اس معایدے کو اسرائیلی فورن منسٹر گی بی ایشکین نیزی اور کسووو کی جو کاؤنٹر پارٹ تھی معاکہ جو فورن منسٹر تھی میلیزا انہوں نے اس جوائنٹ ڈیکلیریشن اسٹیبلشمنٹ ٹائس پہ سائن کی سیونت ملٹی نیشنل میری ٹائم ایکسرسائز آمان 2021 بینگ ہیلٹ انڈر دی تیم آف سیونت ملٹی نیشنل میری ٹائم ایکسرسائز میانز یہ نیول ایکسرسائز ہے جو کہ پاکستان اس کی مذبانی کرے گا جس کا نام آمان 2021 ہے اس کو کس تیم کے انڈر اس ایکسرسائز اس کو کیا جا رہا ہے سو تاکریکٹ اوپشن اس اوپشن بی ٹوکہ در فور پیس میانز آمان کے لیے متحر اس ایکسرسائز میں لگ بک پینتالیس کانٹریز حصہ لے رہی ہے اور یہ فروری دوہزار اکیس پاکستان میں شروع ہو وولڈ کینسر دے اس اوپزر ایر اون وولڈ کینسر دے ہر سال کس دن منایا جاتا ہے تاکریکٹ اوپشن اس اوپشن بی فوری فور ایر ایر وولڈ کینسر دے کو اوپزر کیا جاتا ہے اور اس کو فرسٹ اوپزر کیا گیا فوری فور دوہزار میں کرنٹ وولڈ کینسر دے جو تیم ہے وہ ہے آئی ایم اینڈ آئی ویل اور یہ تیم دوہزار انیس سے چلا رہا ہے ملک دوہزار انیس بیس اکیس ان تری ایرز میں اس کا سیم تیم رہا اور وہ تیم ہے آئی ایم اینڈ آئی ویل